کانگڑا چائے جہاں دیش و ویدیش میں اس کی مانگ ہوتی ہے لیکن سیزن کے دوران چائے کی پتیوں کی تڑوائی کے لیے ایک دسک سے دھرمشارہ میں مزدور نہیں مل رہے ہیں عالم یہ ہے کہ دھرمشارہ چائے کے بھگانوں میں پتی تڑوانے کے لیے ویسٹ بنگول کی جلپائی گوڑی سے مزدور بلائے جا رہے ہیں ویسٹ بنگول کے جلپائی گوڑی شیط کافی چائے بھگانوں کے لیے مشہور مانا جاتا ہے ایسے میں اس کارے میں وہاں سے آئے لوگوں کو خاصا انبوہ ہے یہی وجہ ہے کہ دھرمشارہ کے چائے بھگان مالک اب ویسٹ بنگول کا رفت کر رہے ہیں کانگڑا کی چائے جہاں دیش و ویدیش میں اس کی سب سے ادھک مانگ ہے لیکن سیزن کے اس دور کے دوران بھی چائے کی پتیوں کی تڑوائی کے لیے ایک دشک سے دھرمشارہ میں مزدور نہیں مل رہے ہیں عالم یہ ہے کہ دھرمشارہ ستیتہ چائے بھگانوں میں پتی تڑوانے کے لیے پشچم بنگول کے جلپائی گوڑی سے مزدور بلائے جا رہے ہیں ویسٹ بنگول کے جلپائی گوڑی شیط میں چائے کے بہت زیادہ بھگان ہیں ایسے میں انہیں اس کارے کا خاصا انبوہ بھی ہے یہی وجہ ہے کہ دھرمشارہ کے چائے بھگان مالک ویسٹ بنگول سے سمپر کر ایک سو بیچ کی لگ بگ مزدوروں کو یہاں بلائے گیا ہے ان مزدوروں میں ستر سے ادھک مزدور سال بھر سے یہاں کام کر رہے ہیں جبکہ سیزن کے اپران تک چلے جاتے ہیں جنہیں سیزن کے دوران چائے کی پتیوں تڑوانے کے لیے چائے فیکٹری کے سنچالکوں دورہ بلائے جاتا ہے چائے بھگان مالکوں کی معنی تو جب سے منریگا شروع ہوئی ہے تب سے ستانی سطر پر مزدور چائے کی پتیوں کی تڑوائی کے لیے نہیں مل رہے ہیں لوگوں کو اپنے گھر پہ ہی منریگا کے کام ملنے سے چائے تڑوائی کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا ہے چائے کی پتیوں کی تڑوائی کا کارے موسم پر نربھر کرتا ہے اس مرتبہ دھرمشالہ کے چائے بھگانوں میں پتیوں کے توڑنے کا کارے پندرہ سے بیس مارچ کے مددے شروع ہونے کی استمبھاونہ ہے جس کے لیے دھرمشالہ ستیت چائے بھگان مالکوں نے ویسٹ بھنگال سے مزدوروں کو بلا رکھا ہے آپ کو بتا دیں کہ لوکل مزدور نہیں ملنے کے چلتے ویسٹ بھنگال کے جلپائی گوڑی سے مزدور یہاں بلائے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں کا کشیطر چائے بھگوانوں کا کشیطر ہے اور ایک سو بیچ کے لگ بھگ مزدوروں کی یہاں جرورت رہتی ہے جن کے لیے ستر مزدور سال بر یہاں کام کرتے ہیں اور پچاس کو واپس کر دیا جاتا ہے چائے فیکٹری دھرمشالہ کے منیجر امن پال سنگھ نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس بار پندرہ مارچ کے بعد ہی چائے پتی تڑوائی کا کام شروع کیا جائے گا دس سے بارہ سالوں میں مزدوروں کی سمسیہ لگتار بڑھتی جا رہی ہے منرگا کے تحت کام گاؤں میں ملنے کی وجہ سے بھی لوگ اب کام کو کم آ رہی ہیں جو لوکل مزدور ہیں وہ تو اویلیبل نہیں ہوتے ہیں کوئی بھی کام پہ نہیں آتا تو ہم لوگ ان سب کو ویسٹ بنگال کا جو ڈوار سیریہ ہے دسٹریٹ جلپائی گوڑی میں جو سارا ٹی پلانٹیشن کا ایریہ ہے تو وہاں سے ہم لوگ ان کو لے کے آتے ہیں کتنے مزدوروں کی ضرورت رہتی ہیں حرصہ ہمیں تقریب ان کو ایک سو دس سے ایک سو بیس مزدوروں کی ضرورت رہتی ہے تو جن میں سے ساٹھ ستر مزدور ہیں وہ تو پورا سال کام کرتے ہیں باقی جو چالیس پچاس ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں اور مارچ میں پھر سے آنا شروع ہوتے ہیں تڑائی کا کام کب سے شروع ہو رہے ہیں ابھی ایکسپیکٹڈ ہے موسم کے انسار کچھ یہ پندرہ مارچ کے بعد شروع ہو جائے گا دیرے دیرے سلولی یہ پک اپ کرے گا اور فرسٹ اپریل سے یہ کانٹینیوز ہو جائے گا مزدوروں کی سمسے کب سے آ رہی ہے یہ پچھلے دس بارہ سال سے جب سے یہ منڈے کا شروع ہو ہے تو جتنے بھی ویلیجز میں جتنے بھی جو اویلیبل مزدور ہیں تو وہ لوگ ٹی گارڈن میں آ کے کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو گھروں میں ہی اپنے ویلیجز میں ہی جو ڈویلیمنٹ کے کام چلے ہوتے ہیں سرکوں کے نالیوں کے تو وہ لوگ وہیں کام کرنا پریفر کرتے ہیں